وحیگر جی کا خالصہ وحیگر جی کی فتح گروہ نانک دیو جی کا پانسو پچاسوہ جنم دیوست دوہجار انیس میں سارے ہندوستان اور جگت میں منانے کی تیاری چل رہی ہے گروہ نانک دیو جی نے سموہ منوش جاتی استری اور پرش کو ایک سمان دیکھنے کی رشتی اور سنکلب ہم سب کو دیا انہوں نے یہی پریم بھرا سندیش سارے ہندوستان اور ایشیا کے کونی کونی میں جا کے سب کو دیا انہوں نے اپنے جیون کال میں ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ پاون گروہ پانی پتا ماتا ترد بہت یہ جو وائیو ہے پاون ہے اسے گروہ روپ جانو اور یہ جو پانی ہے اسے پتا سمان جانو اور یہ جو دھرتی ہے اسے ماں جان کے اس کی دیکھ بھال کرنے کی جمع داری بھی ہم سب کی ہے تو کیوں نہ ہم سب ملکے اسی مہان گروہ کا پانسو پچاسوہ جنم دیوست مناتے ہوئے پانسو پچاس برکش ہر جگہ پہ گاؤں کسپا شہر ہر جگہ پہ لگائیں اگر اٹھانہ سو بیس جگہوں پر پانسو پچاس برکش لگاتے ہیں تو دس لاکھ برکش لگا کے ہم ساری دنیا میں ایک پریم بھرا سندیش بھیجیں گے ہمیں آپ سب کو پتا ہے کہ دھرتی کا تاپمان بڑی تیجی سے اوپر بڑھ رہا ہے اور اس کلائیمٹ چینج کا بھینکر اثر ہندوستان کی دھرتی پہ بھی نظر آ رہا ہے آنے والے سمیں میں جو سمندر کے کنارے بڑے شہر ہیں ممبئی ہے کولکاتا ہے اور بھی جو بھی بڑے شہر دنیا میں ہیں ان کا پانی کے نیچے جانے کی سمبھاونا دنوں دن بڑھتی جا رہے ہیں اور ہم سب نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہر سال پتری بھارت میں باڑھ بڑے زوردہ طریقے سے آتی ہے اور ہزاروں لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے اور کئی لوگ مارے جاتے ہیں اس کو روکنے کا ایک ہی اپائے ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ برکش لگائیں ہندوستان کی دھرتی کا جنگلات ایریا، فورسٹ ایریا صرف 21% بچائے اگر ہم سب ملکے برکش لگاتے ہیں تو اس سے پنچھی، پشو، جیو، جنتو، بزورگ، بچے، دھرتی سب کو رہت ملے گی تو آپ کو نیویدن ہے، آپ کو بنتی ہے، آپ کو نیمنٹرن ہے کہ آئیے ہم سب ملکے زیادہ سے زیادہ برکش لگائیں اور اس دھرتی کو ہرہ برہ کر دیں اس سے آنے والی پیڑیوں کو جنرریشنز کو یہ بھی سندیش ملے گا کہ we cared for them, we gave them the earth in better shape تو یہ ہے طریقہ بڑے پریم کے ساتھ، شردہ کے ساتھ ایک یونیک طریقے سے اور ایک سندر طریقے سے گروہ نانک دیو جی کا پانسو پچاسمہ جنم دیوست منانے کا آئیے آپ کا سہیوگ چاہیے بہت بہت دھنیواد وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی خطے موسیقی موسیقی